بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوش شاہین اللہ پاک کے فضل کروں اور آپ سب کی دوہنسیں خیریت سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب دن کو اپنے امان میں رکھیں آمین سم آمین آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں دن کیمہ پیازی چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بنتا ہے دن کیمہ پیازی بڑی مزید آل سے ڈش ہے اور آپ کے گھر کے موجود چیزیں ہیں جو اس سے بن جائے گئے انشاءاللہ اس کے لئے ہم نے آدھا کلو کیمہ لیا ہے اس کو ہم نے ایک سائٹ پر رکھ لیا ہے دو پیاز لیا ہے دیکھ جی میں یہ ککر میں جس میں بھی ڈالنا ہے اس میں آئل ڈال کے اس میں پیاز کٹ کے ڈال دیا دو چار لسن کے جویے چھیل کے آپ نے اسی طرح ڈال دینے ساتھ ہلکا سا سوتے کیا ہے پیاز کو لسن کو ساتھ میں کیمہ ڈال کے ہم نے اس میں بھون لیا ہے اسے بھون لیتے ہیں تھوڑی دیر تک اس کا کلر چینج ہو جائے تھوڑی اس کی مہک جو ہے وہ ختم ہو جائے جیسے کچھے گوشت کی ہوتی ہے تو میں ہمیشہ گوشت یا ہوں کیمہ جو بھی بناتی ہوں اس کو ہر حال میں اس کو ساتھ فرائی کر لیتی ہوں اس میں جو سپائسز ہیں وہ کون سے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو گھر میں موجود چیزیں اس سے ہم بنائیں گے گرمسالہ پاورڈر ہے نمک ہے ہلدی ہے سرکھ میرچ ہے اور زیرہ ہے اور یہ ثابت کر مسالہ جو ہے چند چیزیں یہ والی میں لیلی ہیں لونگ ہیں اور موٹی لائچی ہیں تو یہ مسالے ہیں یہ ہمارے جب کیمہ کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا فرائی ہو گیا ہے آئل کے ساتھ پیاز کے ساتھ تو اب ہم نے اس مقام پہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو مسالے رکھے تھے وہ والے سالے اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور تھوڑا سا بھون لیا ہے ٹھیک جناب تو بڑی مزے کی ڈش ہے یہ بڑی اچھی بنتی ہے اب ضروری یہ ہر دفعہ بندہ آلو کیمہ بنائے یا کیمہ وٹر بنائے یا کچھ ایسے بنائے تو تھوڑا سا چینج بھی اچھا ہوتا ہے مسالے ڈال کے تھوڑی دیری سے فرائی کریں اور ساتھ میں آپ نے تین ٹوماتر لے لینا ہے ٹوماتروں کا چھلکہ اوپر سے اتار لینا ہے تاکہ ہمیں یہ بلکل ڈیزولو ہو جانے چاہیے اچھے سے میش ہو جانے چاہیے تو چھلکہ اتار کے میں نے اسے چاپ کر لیا ہے اور کیمہ کے اندر مکس کر کے تو تھوڑا سا میں نے اسے بھون لینا ہے اسے جب تک بھونیں تھوڑے سا کور کر دیں تو یہ ہوتے ہوتے بلکل میش ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا تقریباً آدھا کب جتنا نہیں آدھے سے بھی تھوڑا سا پانی جن سے چھیٹا جیسے لگاتے ہیں یہ چھیٹا پانی کا لگایا ہے ہم نے مسالہ ڈال کے اور اس کے بعد ہم اسے بھونیں گے اور تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں تھوڑی دیر ہم نے اسے ککر کو بند کیے ککر کو بند ہی ایسی دم پہ ہی رکھا ہے تو بس دو سے چاپ ملٹ ہم نے دم پہ ہی رکھا ہے تو اس کے بعد جب ککر کھولا ہے تو یہ بلکل اچھا سا کیمہ اور ٹھماتوز جو ہیں وہ پیاز یہ سب کو جو بہت اچھا سا میش ہو چکا تھا اچھا سمیکس ہوا تھا اب ہم نے ایک طرف کیا کہ ہری مرچیں پیاز اور دھنیا کاٹ کے رکھ لیا ہے وہ ہماری پاس آل لیڈی ریڈی ہو کر پڑا ہوئے اب جب ککر کھول ہے تو اچھا سا پریشر میں ہماری ٹھماتوز جو ہیں وہ بھی گل چکے ہیں اور لسن اور پیاز اور کیمہ سب چیزیں بہت اچھی طرح گل چکے ہیں اب ہم نے اسے تھوڑا سا بھون لینا ہے کیونکہ ابھی تک بھونائی ہماری نہیں ہوئی تھی مسالے کی بھی تو اب اسے بھونیں گے اور چمچے سے آپ نے ہلکال کا اسے میش کرنا ہے تاکہ ٹوماٹر جو ہیں وہ نظر نہ آئے اور بلکل ایک دم سے یک جان اور میزہ ہو جائے ہر طرف صرف آپ کو کیمہ کیمہ نظر آئیے دیکھئے میں نے ہلکال کا چمچے کے ساتھ اسے دبایا تھا تو دیکھیں کیمہ کتنی اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب اسے آپ نے بیکنگ ٹری جو ہوتی ہے نیچے اوون کی اس ٹری میں نکال لیجئے ٹھیک اور جن کے پاس اوون کی فسیلیٹی نہ ہو وہ کوئی بات نہیں دیکھچے کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں میں نے اسے اوون میں اگر اوون ہے تو آپ اوون ٹری میں یہ سارا کیمہ پھیلا دیں اور اب اس کے اوپر جو ہے میں نے پیاز کاٹ کے رکھا تھا اوالا پیاز ہری مرچے اور دھنیا جو ہیں وہ ایسے اوپر اس کے ڈال دیں گے کیمہ کو پہلے نیچے تیر لگا لیا اور اوپر اس کے پیاز ایسے سپرنکل کر دیا آپ نے الگ الگ کر کے اور اس کے بعد اپنے دھنیا اور ہری مرچے جو کا ٹی وی تھی وہ بھی اس کے اوپر ڈال دی ہیں اگر آپ کے پاس دیکھچی ہے تو دیکھچی میں کیمہ نیچے جب بھون لیے تو اوپر آپ نے یہ چیزیں سپرنکل کر کے تو تھوڑی در کے لیے ڈھکن بند کریں گے تو یہ دھم ہو جائے گا اور دھم والا کیمہ جو ہے وہ بن جائے گا دھم کیمہ پیازی بن جائے گا آپ کا تو بس یہ جب آپ نے فرائی کر لی ہے اس میں ڈال دی ہیں سپرنکل کر دی ہیں تو اب اسے ہاں میں اسے ڈرے کو جو ہے ساری کو اس کے اوپر ہم نے کیا ڈالنا ہے تھوڑا سا ہم نے زیرہ بھی ڈالنا ہے اس کے اوپر اب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں تھوڑا سا زیرہ بھی آپ اس کے لاز میں سپرنکل کر دیں اور ایک اور چیز بڑی مزے کی جو اس کی وہ مہک آئے گی اور وہ ٹیسٹ بھی بڑا اچھا تھا ہے اجوائن تھوڑی سی اجوائن جو دو چھٹکی اجوائن جو ہے وہ بھی آپ نے لاز میں سپرنکل کر دی اور اب اس ٹرے کو اٹھایا اور اوون جو پہلے سے 200 ڈگری پہ ہم نے اسے گرم کر کے رکھا ہوا تھا اسے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہم نے اسے نیچے فور میں لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں کیسے سزلنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ بڑی زبرزر خوشبو اتنی اچھی اتنی بیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے تو ہمارا دم کی ما پیازی جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہم اسے نکالتے ہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے یہ میں نے تو آپ یقین کریں کہ ایسے ہی یہ اوون ٹری جو ہے ایسی ٹیبل پہ رکھ دی تھی بڑی خوبصورت لگی بڑی مزیدار لگی چلیئے دیکھتے ہیں عبداللہ کو یہ کیسا لگ رہا ہے جی عبداللہ بیٹے روزہ رکھ رہے ہیں کیسے بنائے کیمہ کیسے بنائے ایسا لگ رہے کہ ہوتیٹ پہ بیٹ کے لئے خیر کر دیئے مزا رہا ہے ماشاءاللہ چلیئے عبداللہ مزے لے لے لسی کے ساتھ اور کیمہ کے ساتھ پراتھا جو ہے وہ کھا رہے دم والا کیمہ کھا رہے وہ تو چلیئے ہم بھی ناشتہ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ سہری کا ٹائم ختم ہو جائے جی ناظرین اس کے ساتھ ہی دم کیمہ پیازی جو ہمارے ریڈیو چکے دیکھنے میں بھی بہت اچھا خوبصورت اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ زبردست یقین کریں بہت زبردست قسم کا مست قسم کا سالم بنائے مزہ آگے کھا گے سب کو بہت پسند آیا ہے آپ آج کی ریسپی کیسے لگیے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ